السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی وہ پانچ باتیں جو مجھے بہت پسند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ایک میسیج کیا گیا اور سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب اس کو ایکسپلین کریں کیا یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں تو جیسے ہاں میسیج آیا ہے تو پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں میسیج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بچوں کی یہ پانچ عادتیں بہت پسند ہیں وہ پانچ عادتیں کیا ہیں نمبر ایک رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں یعنی والدین سے رو رو کے درخواست کرتے ہیں اور اپنی بات کو منوا لیتے ہیں ظاہر ہے بچوں پر والدین کو پیار آتا ہے اور یہ عادت واقعی بچوں کی بہت پیاری ہیں ایسی عادت اگر ہماری ہو جائے کہ ہم اپنے رب سے رو رو کر مانگے اور منوالے والے بن جائیں تو یقینا ہماری دنیا اور آخر سمر جائے گی دوسری بات وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں یعنی بچے مٹی میں کھیلتے ہیں بچوں کو پروانی ہوتی اپنے کپلے صاف دندے کرنے کی اور ان میں کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا کہ میں مٹی سے پریز کروں یا کسی سے وہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں چاہیں کتنے امیر کے بچے ہوں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ غرو اور تکبر پیدا ہو جاتا جو نہیں ہونا شاہی ہے بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتا کہ امیر اور غریب کا فرق کرتے ہیں لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو چاہیں کروڑ پتی کی ولاد وہ ایک ٹھیلے والے کے ساتھ کھیلنے میں ذرا بھی برائی اور کمی بلکل بھی محسوس نہیں کرتا وہ بے جی جگہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے ساتھ گلے ملتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے کوئی حرج نہیں یہ عادت بھی بہت پیاری ہے اور یہ عادت ہونا چاہیے یہی اسلامی درس ہے کہ کوئی بھی غریب سے غریب ہو کوئی بھی امیر سے امیر ہو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے رتالہ کے نزدیک دونوں بندے برابر ہیں مال اور دولت کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں جو مال اور دولت پر اطراتے اور فقر کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقف انسان ہیں تیسری بات جو مل جائے کھالے تھے زیادہ جمع کرنے زخیرہ کرنے کی حوص نہیں رکھتے دو باتیں ہیں جو مل جاتا ہے وہ کھالیتے ہیں انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے یہ بھی بٹورنا ہے اور یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے جو مل جائے کھالیاں ٹھیک ہے پھر کھیلنے نکل گئے گھر پہ جو ملا کھانے کو امی نے دے دیا وہ کھایا پیا اور پھر کھری پھر ٹیل نے نکل گئے اور کیا ہے وہ بچا کرنے رکھتے ہیں بچوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھا کے کھلا کر ختم کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کل ہم جب کھیلیں گے تو ہمیں اس کا یوز کرنا ہے جو کھیل کھیلتے ہیں بچے تو یہ عادت بھی بہت پیاری ہے کہ انسان کو اگر یہ عادت مل جائے کہ عادت انسان یہ اپنا لے کہ جو مل جائے کھائے اور سپر شکر کرے اور صبر کرے اور کل کے لیے حوص نہ رکھے کہ جیسے لوگ کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل کہ لوگ جمع کر رہے ہیں لوگوں کی آج ایسی ایسی نیوز آ رہی ہیں دن با دن ایک علاقہ ہے میں نام دی لوں گا کیونکہ مجھے نیوز وہ نہیں یہ میٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ پر چھاپے ماری کی جب تو یہ پتا شلا کہ ایک شخص جو ساری زندگی پھڑی چپل پرانے اسکوٹر گندے کپڑوں میں رہتا تھا اس کے پاس اتنا پیسہ نکلا کہ چوبیس گھنٹے مسلسل گننے کے بعد بھی آٹھ مشین اس کو گننا پائیں اتنا پیسہ تھا تو یہ پیسے کی حبس نہیں تو کیا ہے ایک آدمی کما لے کھالے اپنے اوپر لگا لے سمجھ آتا ہے بوریوں کو بستہ میں بھر کر رکھنا کل ایک نیوز اور اسی طرح کی آئی کہ جب چھاپے ماری کی گئی ہیں تو اب تک ایک دن پورا ہو گیا وہ مطلب نوٹ اس نے ایسے ایسے چھپا کر رکھے تھے کہ اب انہیں پیس سے اور ڈریئر سے ہیر ڈریئر جو ہوتا ہے اسے سکھایا جا رہا ہے مسلسل گنتی تو اس کی بات میں ہوگی یعنی اس کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی وہ اس نے پانی میں رکھ رکھ کے تھے اللہ بہتر جاننے والا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنی عوض ہوتی ہے چوتھی بات اچھا اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دیتا ہے مجھے کبھی ایسی نیوز ملتی ہے سوچتا ہوں میں کہ یہ لوگ کیوں اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے کچھ کام نہ کر گئے ابھی پیسہ ان کے تو کام آیا نہیں کسی نے اپنے ٹویلیٹ میں دبا دیا کسی نے بیڈ میں دبا دیا کسی نے سلوا کر رکھے ہوں گے لہاف اور گدوں میں اور پھر چھاپیں ماری ہو رہی ہے تو سب چھن جاتا ہے تو اس سے بہتر تو یہ ہوتا پہلا تو یہ کام کرتے نہیں جو دونمبری کی ہیں لیکن اگر کروی لی تھی تو ہسپیڈل بنا دیا ہوتا کالج بنا دیا ہوتا قوم کا کچھ تو فائدہ کیا ہوتا یہ تو کسی کے بھی کام میں نہیں آیا پرال وہ جانے ان کا کام چوتھی بات لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور پھر سلا کر لیتے ہیں یعنی دل میں حاصل بغض اور کینا نہیں رکھتے یہ پانچ عادتیں بھی یہ چوتھی عادت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کر کسی سو جائے آج ہی ہے وہ ایک مثال مشہور ہے کہ بھائی بہن بچپن میں روز لڑتے تھے اور کبھی نہیں بھی کرتے تھے اور آج ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی سلح کا کوئی نام نہیں یعنی جب شادی ہو جاتی ہے اور بہن بھائیوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے نوک جوک ہو جاتی ہے تو وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ سالوں گزر جاتی ہے نہ خود بولتے ہیں نہ اپنی اولاد کو بولنے کے لیے دیتے ہیں کہ پھوپی سے نہیں بولنا کہ ماں مو سے نہیں بولنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا برطاب کیا تھا اور بچپن میں روز لڑنے ہوتے ہیں چھٹیا پکڑ کر لڑنے ہیں جیسے بھی لڑتے ہیں بہن بھائی زبان سے لڑنے ہیں کہیں ہاتھ موسوں سے لڑنے ہیں ایک پیار ہوتا ہے میں آپس میں کوئی فرق دلوں میں نہیں آتا کہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف بہن بھائی بلکہ آپس میں محلے میں بھی لڑتے جھگڑتے ہیں محلے میں لڑائی ہو جائے تو بس کہنا ہی کیمرے پولیسی آتی صلاح کرانے کے لیے تو ویسے اگر لڑتے جھگڑتے تھے بچپن میں کوئی مسنا نہیں تھا تو نے اس کا سر پھول لیا میں نے اس کا سر پھول لیا وہ آیا مجھے مار گیا میں نے اسے مار دیا ٹھیک ہے صبح پھر چلو بھی کھیلنے چلنا ہے چلو کوئی دل بلکل صاف تھے دل میں کوئی حسد ورقینا نہیں تھا یہ عادت بھی ہونا چاہیے کہا سنی سب جگہ ہوتی ہے کسی کا غصہ گرمی ہوتا ہے تو کوشش یہ ہو کہ دل میں نہ رکھا جائے جیسا بھی ہو ٹھیک ہے کسی کے کرنے سے تکلیف پہنچتی ہے ٹھیس پہنچتی ہے لیکن دل میں نہ رکھی جائے پانچویں اور آخری بات مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں بچے جو کھیلتے ہیں مٹی کے اب تو نہیں بناتے اب تو بچے الگ ہی کھیل کھیلتے ہیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے تھے مٹی کے گھر بنایاں کرتے تھے اور پھر اس سے توڑکا چلے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہونے والی یقینی یہ پانچ باتیں بہت بہت پیاری ہیں کہ یہ پانچ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہماری کامیابی کے لیے کامیابی ہے لیکن 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 یہ حدیث نہیں ہیں یہ بلکل موضوع اور منگھڑت روایت ہے ایسی کوئی روایت کہیں بھی نہیں ملتی میری تحقیق کے مطابق ایسا کہیں بھی نہیں ہے نہ کسی حدیث میں یہ ہے نہ ہی کسی عالم نہ ایسا کچھ کائے بلکہ یہ بات جو ہے اہل تشریعہ کہ یہاں ملتی ہے تو یقیناً یہ پانچ باتیں اپنا نہیں چاہیئے یقیناً یہ پانچ باتیں بچوں کی بہت پسندیدہ یقیناً یہ پانچ باتیں لوگوں کو بتانا چاہیئے ان کو اپنانا چاہیئے ان کو نصیت کرنا چاہیئے لیکن یہ نہیں کہنا چاہیئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اللہ تعالیٰ ہم سبی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ